بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد اللہ نے سکون صرف تین چیزوں میں رکھا ہے محترم ناظرین ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے سب سے مہنگی چیز سکون ہے ہر انسان چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ امیر ہے یا غریب اس کی سب سے بڑی خواہش سکون ہے وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کسی طرح سکون مل جائے سکون کیسے ملے گا سکون اللہ کی رضا مندی میں ہے سکون ویسے ملے گا جیسے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے تین آیاتیں نازل کی ہیں کاش ان تین آیاتوں کو کوئی اکیلا بیٹھ کے پڑھ لے اور سمجھ لے تو پھر پوری زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اللہ پاک نے کن تین چیزوں میں سکون کو پوشیدہ کر رکھا ہے محترم ناظرین سکون کیا چیز ہے ہم کون سا سکون ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں ہم کیسے زندگی جی رہے ہیں اللہ باقی مخلوق کی کیسے زندگی جی رہے ہیں اگر ہم یہ چیز ہم دیکھ لیں سمجھ لیں تو پھر ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے اور ہمارے دلوں میں رہت اور سکون آ جائے گا کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کو سپردخاب کیا کتنے کردار ہیں جنہیں مشکلات کا سامنا ہے ایسے لوگوں کو دیکھو اور اپنے حالات سے موازنہ کرو تاکہ تمہیں حوصلہ افزائی ہو اور جینے کا حوصلہ پیدا ہو دوسروں کے حالت دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی تکلیف ان سے کتنی کام ہے صبح ہوتے ہی خوبصورت گھرانوں میں خوشیوں کے ترانے ہوتے ہیں لیکن شام کو وہی لوگ نوحہ کناہ ہوتے ہیں صبح بزن میں قوت و آفیت تھی مال دولت تھی آل اولاد تھی لیکن چند لہوں کے بعد سب کچھ ملیہ پیٹ ہو گیا اور وہی دولت مندی فقیری کی حالت میں آگئی آپ کو چاہیے کہ خود کو مسائب کے لیے تیار رکھیں اور ان لوگوں کی حالات سے سبل حاصل کریں جن پر مسائب گزر چکے ہیں سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے جو تین آیاتیں نازل فرمائی ہیں وہ درزہل سورة الانعام کی آیت نمبر 96 اور اسی طرح سورہ انحل کی آیت نمبر 80 اسی طرح سورہ الروم کی آیت نمبر 21 اور ان تین آیتوں کو ملا کے پڑھیں تو اللہ نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے دوسری آیت میں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر کو سکون بنایا ہے تیسری آیت اللہ نے تیسرا سکون بیوی کو بنایا ہے ان تین آیتوں کو سمجھئے محترم ناظرین پہلا سکون رات میں ہے جس قوم کا انداز زندگی یہ ہو کہ ساری رات اس کی فیس بک پہ گزرے جس قوم کی زندگی کا طرد عمل یہ ہو کہ جس وقت اللہ مالک الملک آسمان دنیا پہ آتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے اور یہ اس وقت اللہ کی نافرمانی میں اپنے آپ کو جنت والا کر چکا ہوتا ہے اس کو سکون کیسے ملتا ہے رات سکون کے لئے ہے اس کا سکون حاصل کرو دوسری بات پرانے مجید میں اللہ رب العزت نے اس کے گھر کو سکون کہا ہے جب میری چاہت یہ ہو کہ میں گھر میں نہیں سونا چاہتا میں آج فلا جگہ اور فلا جگہ سوں گا میری رات کسی اور جگہ گزرے گی یہ شخص سکون نہیں لے سکتا بیوی کو سکون کہا جس شخص کا انداز زندگی یہ ہے کہ وہ بیوی سے دور رہنا چاہتا ہے زندگی میں کبھی سکون نہیں لے سکتا یہ بناوٹی تقوی نہیں حقیقی تقوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا متقی اللہ نے دنیا میں بھیجا نہیں اور آپ نے فرمایا میں اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ جس کا جتنا ایمان قوی ہوتا ہے اتنا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ بھی کرتا ہے اور ان سے دور نہیں ہوتا اور جتنا اس کا ایمان میں خلل ہوتا ہے اتنا وہ اپنے بچوں اور بیوی سے بھاگتا ہے اس لئے علماء نے ان تین آیتوں کو جمع کیا کامل سکون اس کو ملتا ہے جو رات اپنے گھر میں گزارے اپنے ہی بیوی کے ساتھ گزارے تو یہ شخص سکون لے سکتا ہے جس کا ذہن یہ ہو کہ نہیں کسی اور گھر میں بھی کسی اور جگہ میں سویا جا جاتا ہے اور بچے گھر میں ہیں جو دین سمجھایا ہے اس کا یہ حصہ نہیں ہے سکون چاہیے تو ان تین چیزوں کا احتمام کیجئے ہر قسم کی پریشانیوں سے بچئے ورنہ آپ کمزور ہو جائیں گے دل مرجھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پر بدگمانی پیدا ہوگی پریشانی سے نفسیاتی امراض کا شکار ہوں گے وساویس پیدا ہوں گے جوڑوں کا درد پیدا ہوگا پریشانی کے سامنے ندھال ہونا اور فارغ و بیگار بیٹھنے سے پریشانی بڑھتی ہے نماز تصویحات اور اچھی کتاب کے مطالعہ میں خود کو مصروف رکھئے اور یوں اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر اکل مندی کا ثبوت دیجئے آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو آپ کو ہر کوئی غم زدہ نظر آئے گا ہر گھر میں نوحہ خان اور ہر آنکھ میں آنسوں نظر آئیں گے کتنے وہ لوگ ہیں جو مسئبت زدہ ہیں بلکہ مشکلات و مسائب کا شکار ہے کتنے بیمار ہیں جن کی عرصہ سے یہی حالت ہے اور وہ اپنے دکھ درد میں چلا رہی ہیں کتنی جیلے ہیں جو اپنے اندر بے گناہ لوگوں کو بھری ہوئی ہیں جن کی آنکھوں نے کبھی دھوب کا نظارہ ہی نہیں کیا ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مصر میں گیا وہاں قلعہ میں مجھے ڈاکوں نے گھیل لیا تو میں نے اٹھ کر نواز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے نجات کی مناجات کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ان ڈاکوں سے ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نیک آدمی کو شام کے راستے میں ڈاکوں نے روک لیا اور قتل کرنے پر عمادہ ہو گئے اس مظلوم شخص نے دو رکعات نفل پڑھنے کی اجازت چاہی اور نماز شروع کر دی اور نماز میں یہ آیت پڑھی اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ اِذَا دَعَا اس نے یہ آیت تین مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے اس مُزْتَرَب کی نُسْتَرَت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل فرما دیا جس نے ڈاکوں کو قتل کر دیا اور اس آدمی کو نجات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے اس کی شکر گزاری کریں لیکن کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو کہ غیر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے انسانی طبیعت میں ناشکری غالب ہے انسان کو چاہیے کہ غمز ادا نہ ہو جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں اور وہ آپ کو ٹھکرا دے تو آپ اس نیکی کو بھول جائیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے جس خالق کی خوشنودی کے لیے آپ نے یہ نیکی کی ہے وہ بڑا قدرتان ہے لہٰذا احسان کا بدلہ نہ ملنا پر رنجیدہ نہ ہوں آپ کا احسان جس عظیم آمال نامے میں درج ہو چکا ہے وہاں وہ واضح ہے والد بیٹے کے ساتھ کیا احسان کرتا ہے تعلیم و تربیت اور خرد و نوش کے کتنے مراحل ہیں جن میں وہ اپنی خواہش کا گلہ دبا کر اولاد کی راحت کو ترجیح دیتا ہے تاکہ اولاد راحت کے نیند سو سکے یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور والد کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت والد کے دل پر کیا گزرتی ہے لیکن وہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا ہے کہ اولاد کی پرورش اللہ کی رضا کے لیے تھی اور وہ جانتا تھا اور جو دیکھتا ہے کہ وہ بڑا قدردان ہے وہی اس کی جزا دے گا اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں اللہ پاک سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا لہٰذا دعا ضرور کرنی چاہیے پھر یہ تو مقام شکر ہے یا مقام سبر میں سے ایک ایک میں ترقی کا وعدہ یعنی ہم ضرور تمہارے لیے نعمتوں کا اضافہ کریں گے دوسرے میں مایت کا اعلان بے شک اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں جان لی دیئے دنیا مومن کے لیے جیل ہے جو کہ مسائب کا گھر ہے میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت میں اور کور میں سکون نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین